جب مکشمیر سرکار نے بیالیس کے قریب قریب اور سیواؤں کو پبلک سرویس گارنٹی آٹ کا حصہ بنایا ہے پبلک سرویس گارنٹی آٹ کا حصہ بنانے کا مطلب یہ کہ اب یہ سیوائیں آپ کو جتنے دنوں میں کہا گیا ہے قانون کے اندر اتنے ہی دنوں میں آپ کو وہ سیوہ دینا انیباری ہو جائے گا منڈیٹری ہو جائے گا اس میں سب سے بڑی خبر عائشمان بھارت کو لے کر ہے اور عائشمان بھارت کے ساتھ ساتھ میں ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ حالانکہ ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ جو ہے آپ کو پندرہ دن میں ملنا چاہیے لیکن آپ پبلک سرویس گارنٹی آٹ کے تحت بھی عائشمان بھارت کا کاٹ اور اس کے ساتھ میں ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ آپ کو پندرہ پندرہ دن کے اندر اندر ڈومیسائل ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں کیول چودہ دنوں کے اندر اندر آئشمان کارڈ جنریٹ ہو جانا چاہیے اگر آئشمان کارڈ جنریٹ چودہ دنوں کے اندر اندر نہیں ہوتا تو آپ چیف میڈیکل آفیسر کنسرن کے پاس جا کر شکایت درج کر سکتے ہیں اور ڈیزنیڈیڈ آفیسر سی ایم او ہے سی ایم او کے پاس جا کر آپ کو یہ آئشمان بھارت کا کارڈ ملے گا لیکن اگر سی ایم او یہ دینے سے انکار کرتا ہے تو آپ چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایس ایچ اے کے پاس جائیں گے اور اگر وہاں پر بھی آپ کی بات نہیں بنتی تو آئشمان کارڈ کے لیے آپ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ویباق کے ایڈنسٹیٹو سیکریٹری کے پاس اپیلیٹ ایتھارٹی ہے جن کے پاس جا کر آپ شکایت فائل کر سکتے ہیں اپیل کر سکتے ہیں کہ جناب پبلک سیرس گارنٹی ایکٹ میں تو کہا گیا تھا کہ آئشمان بھارت کا کارڈ کےول چودہ دنوں میں بننا چاہیے میرے پچیس دن ہو گئے میرا کارڈ ابھی تک بنا نہیں ذرا معلوم تو کریے کیا وجہ ہے اس کے ساتھ میں ہی ریونیو کی بھی کئی ساری سیواؤں کو اس کے علاوہ انڈسٹریز انڈسٹریز انڈ کومرس ڈپارٹمنٹ کی کئی ساری سیواؤں کو پی ایس جی اے میں لائے گیا ہے ریونیو کا جہاں تک تعلق ہے ریونیو میں دو ڈپٹی کمیشور کے پاس شکایت کر سکتے ہیں اور اگر وہاں بھی بات نہیں بنتی تو آپ ڈپٹی کمیشور کے پاس جا کر شکایت کر سکتے ہیں زمین کا زمین کا آپ نے چینج آپ نے اس میں لائنگ یوز بدلنا ہے زمین کا استعمال بدلنے کے لیے تیس دنوں کے اندر اندر آپ کو کلیکٹر کے پاس جا کر آرزی دینی ہے اگر تھرٹی ڈیز میں وہ آپ کا چینج آف لینڈ یوز کا اپلیکیشن ایکسپ نہیں کرتے تو آپ شکایت کر سکتے ہیں اگر ڈیو کوم کے پاس بھی جا کر آپ کی بات نہیں بنتی تو آپ fc ریونیو کے پاس جا کر شکایت کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کیریکٹر سیٹفیکیٹ اب کیریکٹر سیٹفیکیٹ کے لیے آپ کو تیسلڈار کے پاس جانا ہے اپنے کینس repente تیسلڈار کے پاس جائیں گے کیریکٹر سیٹفیکیٹ اسیو کروانے کے لیے اگر وہ بیس دن کے اندر اندر character certificate آپ کو نہیں دیتا تو additional deputy commissioner کے پاس شکایت کریں اگر additional deputy commissioner آپ کی شکایت کو نہیں سنتا تو deputy commissioner کے پاس اب شکایت کر سکتے ہیں EWS category میں income certificate کے لیے 45 دن کا وقت ہے اور تحصیل دار کو یہ ایشو کرنا ہوتا ہے اگر تحصیل دار آنا کانی کرتا ہے تو additional deputy commissioner کے پاس شکایت کریں اگر وہاں بھی بات نہیں بنتی تو آپ deputy commissioner کے پاس جا کر شکایت کر سکتے ہیں اس کے بعد legal certificate کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی 15 دن کے اندر اندر تحصیل دار کو ایشو کرنا ہے لیکن اگر 15 دنوں میں تحصیل دار ایشو نہیں کرتا تو اب additional deputy commissioner کے پاس جائیں گے بات وہاں نہیں بنی تو deputy commissioner کے پاس جائیں گے merit certificate کا جہاں تک تعلق اس میں 30 دن کا time کر دیا گیا ہے 30 دن کے اندر اندر ہر حال میں merit certificate issue ہونا چاہیے اور یہ ایشو کرے گا assistant commissioner general جو deputy commissioner کے دفتر میں بیٹھتا ہے AC general کے پاس آپ نے جانا ہے merit certificate کے لیے اگر وہ نہیں کرتا اگر وہاں بھی بات نہیں بنتی تو deputy commissioner کے پاس جا کر شکایت آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے industries commerce department کی raw material assessment کرنے کی additional products کی permission کی substantial expansion اگر آپ additional line of activity already کوئی کام کر رہے ہیں اس کام میں کوئی نیا کام جوڑنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ اگر application دیتے ہیں تو میڈیا جہاں تک 15 دنوں کے اندر 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 MSC کو issue کرنا ہے اور 30 دنوں کے اندر اندر legal methodology department کو بھی issue کرنا ہے اگر آپ نے location بدلنی ہے تو 15 دن کے اندر اندر نام بدلنا ہے 15 دن اس کے لئے 30 دنوں کا وقت دیا گیا ہے آپ نے اگر lease hold rights کو transfer کرنا ہے unit کا merger کرنا ہے constitution بدلنا ہے اس کے لئے 30-30 دن کا وقت دیا گیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو subsidy لینی ہے ڈی جی سیٹ کی اس کے لئے 45 دن کا وقت ہے اگر آپ کو quality certificate کی reimbursement کروانی ہے quality certificate کے اوپر تو 45 دن کا وقت ہے اگر آپ کو turnover incentive لینا ہے جب مکشم انڈسٹریل پالیسی سے تو اس کے لئے بھی 45 دن کا وقت ہے food civil supplies department کا جہاں تک جہاں تعلق ہے verification weights and majors کی طرف سے اس کی certification کرنے کے لئے 30 دن ہے registration کے لئے 30 دن ہے جو license manufacturer کو issue کرنا ہے اس کے لئے بھی 30 دن ہے revenue department کا میں نے آپ کو بتا دیا forest ecology and environment department کی بھی لگ بگ 7 سیواؤں کو public service guarantee act میں لائے گیا ہے جلشتی ویبھاگ کی بھی 3 سیوائیں ہیں جو public service guarantee act میں لائے گئی ہیں اس میں وارٹ پانی کا connection لینے کے لئے آپ xc and phc کے پاس apply کریں گے 15 دنوں کے اندر اندر پانی کا connection آپ کو مل جانا چاہیے اگر 15 دنوں کے اندر اندر پانی کا connection نہیں ملتا تو آپ sc کے پاس جا کر شکایت کریں گے اگر sc آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ chief engineer کے پاس جا کر شکایت کر سکتے ہیں وہ اس کی appellate authority ہیں water connection commercial اگر آپ کو چاہیے تو 30 دنوں کے اندر اندر water extraction اگر آپ نے ground water سے لینی ہے 90 دنوں کے اندر اندر اس کی noc مل جانی چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ کو tower کی permission چاہیے اس کے لئے 7 دن کا وقت دیا گیا ہے boiler manufacturer اگر آپ ہیں اس کی registration کے لئے 30 دن کا وقت دیا گیا ہے اور boiler کی renewر کے لئے بھی 30 دن کا وقت دیا گیا ہے تو یہ بڑے بدلاو آج جمعہ کشمین کی سرکار نے کیے ہیں ان سیواؤں کو public service guarantee act میں لانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ میرا عاشمان کارٹ کتنے دن میں قانونی طور پر بننا چاہیے اگر نہیں بنتا تو آپ کو کہاں جانا ہے usually لوگوں کو اس چیز کی جانکاری ہوتی نہیں آپ کا عاشمان کارٹ بنا نہیں ہے دیڑھ مہینہ دو مہینہ ہو گئے آپ بھی بے پرواہ لا پرواہ رہتے ہیں اور اس کے بعد جا کر آپ نے corporate کا سر کھاتے ہیں یا آپ نے نیتا کا سر کھاتے ہیں تو اس سے better ہے کہ آپ کو پتا ہو جو آپ کا قانونی ادھکار ہے وہ قانونی ادھکار کیا ہے کہ آپ public service guarantee act کے تحت عاشمان بھارت کارٹ کے لئے cmo کے پاس apply کرتے ہیں اگر چودہ دن کے اندر اندر عاشمان بھارت کا کارٹ آپ کا نہیں بنتا تو اس کے بعد آپ کے پاس اجازت ہے کہ آپ ceo جو عاشمان بھارت کے ان کے پاس جا کر شکایت کر سکتے ہیں اگر وہاں بھی بات نہیں بنتی تو آپ health and medical education پر بھاگ کے سواستو اور medical education پر بھاگ کے committee secretary کے پاس بھی جا سکتے ہیں پانی کا connection ہے اس میں کہہ دیا گیا کہ آپ کو پندرہ دن کے اندر اندر پانی کا connection دینا ہے کہہ دیا گیا کہ آپ کو آج کے بعد domicile certificate پندرہ دن کے اندر اندر issue کرنا ہے تو ان timelines کو لے کر آپ لوگوں کو اور مجھے گمبھیر ہونا ہے تاکہ جب ہم application file کریں application file ہونے کے بعد اگر ہمارا کام پندرہ دن کے اندر اندر نہیں ہوتا تو ایک جاگرک ناغرک کی طرح ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس کے اوپر کے عدیقاری ہیں ان کے سنگیان میں یہ ساری باتیں لائیں تاکہ وہ نچلے level پر کام کرنے والے عدیقاریوں کی کھچائی کریں آپ کو کوئی ضرورت جی جناب کرنے کی یہ افسروں کے پیچھے چکر لگانے کی نہیں پڑے گی اگر آپ کے کاغذ پورے ہیں اگر آپ کے documents صحیح ہیں اگر آپ کے documents میں کوئی بیمانی نہیں ہے تو آپ کو کسی کے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ قانون کو فالو کریں اور جہاں تک رہاں ٹائم لائنز کو مان لیجئے کئی بار کچھ آفیسرز کو لگتا ہے کہ ہم ٹائم لائن کو فالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اگر جاگ رک ناگری کی طرح آپ پبلک سیروز گارنٹی آکٹیا پورا استعمال کریں اپلیٹ ایتھارٹی تک جائیں شکایت پہ شکایت کرتے رہیں یقین مانیے اس افسر کو اپلیٹ ایتھارٹی سمجھائے گی کہ جو اس نے غلطی کی ہے اس کی سزا کتنی بڑی مل سکتی ہے